رینبو بجیز کا کلر ڈارک کیسے ہوتا ہے یہ ہم پوچھیں گے تیمور بھائی سے رینبو بجیز مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں نے بجیز پہلے بہت رکھے ہیں میرا بھی تجربہ ہے لیکن رینبو کے حوالے سے اگر آپ کو بہت اچھی بات پتہ چل سکتی ہے تو ہم ہم ان سے شیئر کریں گے یہ ہمیں بتائیں گے کہ رینبو بجیز جو ہے تیمور بھائی اس کا کلر لوگ کہہ رہے ہیں وائلٹ ہو جو بھی ہو ڈارک کیسے ہو سکتا ہے اچھا دیکھیں پہلے تو ایک چیز یہ سمجھے کہ رینبو بجیز کے اندر جو مین کلر ہے نا جس کو زیادہ پسند کر جاتا ہے وہ کون سا کلر ہے وہ ہے وائلٹ کلر ہے اچھا اچھا اب وائلٹ ڈارک کیسے کریں گے پہلے وہ تو بات میں بن سنتے ہیں پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ وائلٹ بنتا کیسے ایک تو یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وائلٹ کلر لے لیا اور آپس میں بریٹ کر آیا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے پتہ سو چلے کہ وائلٹ کلر کیسے بنا ہے وائلٹ کلر بنا ہے گری صحیح اور بلو سے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی اچھا اب مثال کے طور پر آپ نے یہ بلو برڈ لیا ہے ٹھیک ہے یہ بلو برڈ ہے اور یہ گری برڈ ہے اب یہ گری کو جب بلو سے لگائیں گے تو ان کے جو بچے آئیں گے وہ وائلٹ آئیں گے اچھا یہ بات سمجھ میں آئی ٹھیک ہوگی اس کا مطلب ہے کہ یہ گری یہ گری اور یہ بلو یہ جتنے ڈارک ہوں گے اتنے ڈارک وائلٹ آئیں گے اچھا یہ تک بات سمجھ کیلئے ہو رہی ہے صحیح اچھا اب کسی بھی کلر کو ڈارک کرنے کے لیے ہمیں ڈارک گری چاہیے ہوگا جتنا ڈارک گری ہوگا اتنا یہ بلو کو ڈارک کر کے کس میں کنمٹ کرے گا وائلٹ میں سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا ڈارک گری کلر یعنی جس کو ہم موف کہہ رہے ہیں یہ جتنا ڈارک ہوگا اتنا ہمارے پاس ڈارک کلر کا وائلٹ بچہ آئے گا ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ایک نئی میوٹیشن آئی وی ہے جس کا نام ہے انترا سائٹ آپ نے بتایا بھی تھا انترا سائٹ انترا سائٹ برڈ جو ہے وہ ایسا ہے میں اس کی فیزیکلی ایمیں دکھا بھی دوں گا وہ فیزیکلی کیسا ہے وہ فیزیکلی ایسا ہے کہ بھبک کالا یعنی کہ کالا تو نہیں کہیں گے بھبک ڈارک گری بھبک ڈارک گری ٹھیک ہے اور اس کا جو چیک پیچ ہے نا وہ بھی گری اتنا گری ہے وہ گری ہے وہ وہ بھی گری ہے یعنی بلو ہوتا ہے نا یا وائلٹ ہوتا ہے وہ بھی اتنا گری ہے اور جب وہ والا کلر سے ہم ریمبو بنانے کے لیے اس کلر کو یوز کریں گے اس سے سپلٹ بنیں گے پھر اس کے بعد جو بھی بھرکیں ہوئی تو وہ کلر جتنا ڈارک ہے نا اس سے جب ہم پروس کرائیں گے نا اپنے ریمبوز کو اور پھر اس کے سپلٹ اور پھر دوبارہ وہ ریمبوز بنیں گے تو ان سے بنے گا ڈارک وائلٹ کلر کا ریمبو ٹھیک ہے تو انشورٹ آسان الفاظ میں یہ اگر آپ کے بارے اندرہ سائٹ تو ہوگا نہیں دائے رہا وہ ایک برڈ ہی کوئی پچیس تیس آدار کا ہوگا اگر آپ پھیکے کلر لگاؤ گے تو آپ کو ڈارک کلر کا برڈ لگانا ہی پڑے گا اور ڈارک موو لگاؤ گے بلو سے تو ڈارک کلر کے وائلٹ جنریٹ ہوں گے اور پھر وہ ڈارک وائلٹ آگے چل کر کے ڈارک بلو بھی جنریٹ کر رہا ہوں گے ڈارک گری بھی جنریٹ کر رہا ہوں گے ڈارک وائلٹ بھی جنریٹ کر رہا ہوں گے تو یہ ہے اس بات کا انسر سری اچھا مطلب آپ کا یہ کہنا ہے نا کیونکہ لوگ جو ہے نا دوبارہ پویشن کر دیتے ہیں مطلب آپ یہ کہا رہے ہیں کہ کسی بھی برڈ کو جب آپ بریڈ کروا رہے ہیں بجری ہو یا کوئی بھی ہو تو اس میں گری کو گری کو جو ہے وہ آئیڈیل سمجھا جاتا ہے کلر میوٹیٹ کرنے کی ڈارک کرنے کی ڈارک کرنے کی آپ گری کی بات کر رہا ہوں تو ہم نے کیونکہ بلو سیریز بنانا تھا اس میں ڈارک کرنا ہے لیکن جب ہم نے گرین والی سیریز میں ڈارک کرنا ہوا تو ہم گرین برڈ بھی یوز کر رہے ہوں گے ہاں گرین برڈ بھی لگا رہے ہیں اس میں بھی ڈارک والا اس میں ہم نے دیکھا آلیف کلر ہوتا ہے آلیف اور ڈبل فیکٹر آلیف بھی ہوتا ہے ڈبل فیکٹر آلیف اور ڈارک گہرہ مہندی ٹائپ کا کلر ہوتا ہے اب وہ آلہ کلر اگر آپ یوز کرو گے بھلے بجری میں کرو یا ریمبو میں کرو تو وہ کیا کرے گا وہ بھی ڈارک کرے گا اب وہ گرین سے لگاؤ گرین سیریز ہے تو وہ گرین میں ڈارک کرے گا اور اگر اس سے بلو کو لگاؤ گے تو سپلٹ بنیں گے جو کہ ویجوالی گرین ہوں گے بعد میں ان سپلٹس کو اگر بلو بنانے کے لیے دوبارہ یوز کرو گے تو اس سے ڈارک بلو بننے گے بہت سمجھ رہی ہے مثال کے ذور پر جب ہم لوگ لف برڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا ہے جو بڑے مشہور بریڈر ہیں لف برڈ کے نام نہیں دے رہا لیکن وہ کہتے تھے جنگلی جو لف برڈ ہے یعنی کہ مثال کے ذور پر آپ کا فش ہے اگر آپ کو اپنی بلڈ لائن سٹرانگ کرنی ہے اور کوئی بھی اچھا برڈ ہے مثال کے ذور پر پیل فیلو آیا یا جو بھی ہے یا اس وقت پار بلو آیا تھا تو لوگ کیا کر رہے تھے پار بلو کو اپنا فش ہے فشری سے کراس کرا کے لیکن وہ بلڈ لائن سٹرانگ کرتے تھے ڈاک کرتے تھے کلرز کو بلڈ لائن سٹرانگ کرتے تھے پھر ان بچوں وہ کیونکہ سپلٹ تھے پھر ان کو دوبارہ لگاتے تھے اور پھر وہ جو ہے وہ پار بلو گناتے تھے بہت اچھی کالیٹی کے سٹرانگ بلڈ لائنگ تو آپ جنگ مطلب وائل ٹائپ جو بڑجیز ہیں یا لف بڑڈ ہیں ان سے آپ کیوں لگاتے ہوتا تاکہ ان کی بلڈ لائن سٹرانگ ہو ان کا کلر سٹرانگ ہو کلر ڈارگ ہو تو یہی کیس اس میں بھی ہے یا آپ اگر ڈاک گرین میں بھی یوز کرو گے یا ڈاک گری یوز کرو گے تو وہ اچھا کہ ایک اور بات تھی کسی نے کوئیسن کیا ہوا تھا کہ آپ جو ہے نا یہ بتائیں کہ بجری میں یعنی رینبو بجیز کے اندر اگر آپ کو جامنی کلر جس طرح ہم بتا رہے تو اس طرح کا پیس سے چلو اس کو بھی رہنے دیتے ہیں وائلٹ ہی بات کلی کسی نے اگر وائلٹ کا پیس وائلٹ رینبو اچھی کوئلٹی میں ڈارک ہیڈ نکال لائیں اندازن آپ کے خیال میں کتنے عرصے کا ٹائم لگ سکتا ہے بغیر کسی وائلٹ برڈ کے یعنی وائلٹ رینبو کے بغیر یعنی کہ آپ پہلا برڈ کیا لینا چاہ رہے ہو پہلا برڈ وائلٹ بلیک بجری جو ہوتا ہے چھاپ والا وائلٹ چھاپ والا وہ اچھا وہ اپلائن ہے یا نون اپلائن اپلائن ہے اپلائن لے لی آپ نے وائلٹ برڈ اور اس کے ساتھ کیا لگا رہا ہو دوسرا کلیر ونگ کلیر ونگ لگا رہا ہے کچھ اور لگا سکتا ہے کلیر ونگ لگے گا یہی یہ دونوں فیس وائز یلو فیس ٹائپ ون ہے یلو فیس ٹائپ ٹو ہے گولڈن فیس ٹائپ ون ہے گولڈن فیس ٹائپ ٹو ہے کیا ہے اچھا ٹائپ ون ٹائپ ٹو کیسے دیکھو یہ اچھا ٹوپک ہو گیا میں ایک لنگ بھی شیئر کروں گا وہ ڈال دینا صحیح یلو فیس بہت سارے ٹائپ اچھا ایک بلکل پھیکا سا یلو فیس ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک دارک ہوتا ہے پھر ایک اس سے اچھا جو پھیکا سا ہوتا ہے وہ تو بلکل ہی یعنی کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے اگر دور سے دیکھو تو وائٹ فیس لگ رہا ہوتا ہے قریب جو تو پتہ چلتا ہے یلو فیس پھرحال تو وہ یہاں تک ہوتا ہے جو یلو فیس وہ کہلاتا ہے یلو فیس ٹائپ ون صحیح ٹھیک ہے اچھا اور اگر صرف اتنا چہرہ یلو فیس ہوگا اتنا چہرہ تو یہ کہلاتا ہے ٹائپ ٹو یعنی کہ صرف فرنٹ فیس یلو ہے ٹھیک ہے اور جو ٹائپ ٹو ہوگا اچھا فرنٹ فیس ہوگا اور تھوڑا سا دارک ہوگا ٹھیک ہے سب سے اچھا کون سا لگا آپ کو اچھا یہ ٹائپ ون یلو فیس اور ٹائپ ٹو یلو فیس ہوگیا اب آجو گولڈن فیس گولڈن فیس دارک ہوتا ہے یہ جب میں پکچر یا لنک دوں گا اس میں پکچر سے دارک ہو جائے گا وہ یہاں تک ہوگا پورا گولڈن فیس ہود ہوگا پورا یہاں تک اور پھر گولڈن فیس ٹائپ ٹو یعنی ڈبل فیکٹر گولڈن فیس ہوتا ہے وہ صرف کسنا ہوگا صحیح گولڈن فیس ڈبل فیکٹر گولڈن فیس ہوتا ہے اس کا بچہ جب نکلتا ہے تو وہ ڈارک نہیں ہوتا جب وہ مولڈ کرتا ہے اور آج کل ایک نئی میوٹیشن آئی ہوئے جس کا نام ہے گولڈن ٹاپ گولڈن ٹاپ گولڈن ٹاپ میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ نکلتا ہے بچے کا ہی موں ڈارک گولڈن ہوتا ہے اچھا ہاں وہ شاید میری حال میں پاکستان میں کچھ لوگ کے پاس ہی ہو یا نہیں ہوں میرے حال میں اچھا آپ تو کیا پسندے سب سے زیادہ ڈبل فیکٹر گولڈن فیس ڈبل فیکٹر گولڈن فیس گولڈن ٹاپ تو ہمیں پاس ہے ہی نہیں کیوں ہمیں کیسے پتہ جلتا ہے گولڈن ٹاپ نہیں ہے جب بچے نکلتا ہے نمتگی سے تو وہ اس کا لائٹ کلر ہوتا ہے جب وہ ڈبل فیکٹر گولڈن فیس مولڈ کے بعد پتہ سے لے آگیا ڈبل فیکٹر گولڈن فیس اور جو گولڈن ٹاپ ہے نا اس کا بچے ہی ڈارک پیلے موں کا ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ پرومینت ڈارک نظر آئے سی 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 آپ نے بجھ بجھ اچھا ہم بات کر رہے تھے سوال ان دونوں کے گولڈن فیس ہے تو جو پہلی بریڈ آئے گی وہ تو سادھا بجری آئے گی گولڈن فیس میں لیکن وہ سپلٹ کس کے ہوں گے کلیر مین کے سپوس کرو ایک پیر ایسا لگایا تم نے یہاں اور ایک اور پیر لگایا اب ان دونوں کے بچے آگئے اب یہ بچے بڑے ہوں گے یہ بچے بڑے ہو گئے اب یہ چھ مہینے میں بڑے ہوئے صحیح ہے اب ان کو تم نے آپس میں اس کا نر اس کی مادی اس کا نر اس کی مادی لگائے اب یہ دونوں بچے جو ہیں وہ سپلٹ کیا ہیں کلیر ونگ اور گولڈن فیس تو یہ ہے سپلٹ کلیر ونگ ہیں ان دونوں کو آپس میں لگا ہوگے تو آپ کے وقت ریمبو جنر ہوگے صحیح صحیح اگر پہلی شروعات میں اچھے بڑ لے لیتے بھلے کلیر ونگ اچھا لے لیتے اور گولڈن فیس لے لیتے دونوں بڑ تو آپ کے سپلٹ بن گئے سپلٹ کو آپس میں لگا دو آپ ایک سال میں ریزولٹ آ جائے گا اگر پہلی پیارنگ ہی صحیح نہیں کی اچھا نیا بندہ ریمبو کی ورکنگ کر رہا یاد سال لگ جائے اس کو آرام سے کم سے کم لگ رہا تو گائز دیکھیں آپ کا اندازہ ہم لوگوں نے بتا ہے کون کتنا بہتر ہے ہم سے زیادہ اچھے لوگ ہوں گے ہو سکتا ہے کوئی ہم سے ریمبو کمپلیکس برد اگر میں ریمبو میں قولیٹی وائز رکھنا شروع کروں نا کمپلیکس کو آپ کمپلیکس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نا قولیٹی کے بہت زیادہ پیرمیٹر ہیں مثال کے دور پر میں ایک برد رکھوں گا وہ بھی ریمبو ہوگا ایک اور رکھوں گا ہوگا وہ لو قولیٹی میں آئے گا صحیح نا جو اس سے تھوڑا دارگ ہوگیا اس سے اپر قولیٹی ہوگیا اور جو اور دارگ ہوگا اور اور جو بہت دارگ ہوگا جو انترا سائیڈ ٹائپ کے کلرر سے بنا ہوگا آئی کلر ہوگا ہیسا ہی ہی یہاں پہ گرین گرین سا شیئر آ رہا ہے وہ سنگل فیکٹر وائل ہوتا ہے اور اگر پورا وائل آ رہا ہے اور اس میں گرین مکس نہیں ہے وہ ڈبل فیکٹر وائل ہوتا ہے اچھا ماشر اب میں آپ کو یہ بات بتانے چاہ رہا تھا کہ مثال کے طور پر ایک بندے سارے زندگی بھی ہو جائے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بلکل ایک نارمل سی قولیٹی کی بات کر رہے سال دید سال لگ جائے سمجھ اس کے اندر فیچر اور ایڈ کرنے مثال دور پہ ایک فیچر میں آپ کلر بتائیں اب اس وائل کے اندر ایک فیچر ہوتا ہے جو معمولی سے ہوتی گریو وائل ختم ہو جائے جس کو آج بشور بریڈر ہے جس کو اس نے کہا تھا کہ اوشن اسپری مارکنگ ہے ہمیں پتا بھی نہیں تھا اسپری مارکنگ اس نے بتایا تھا تو جب میری بات ہوئی بڑے بریڈر سے میں نے سوال رکھ میں نے کہا یار آپ اس کو کلیر ونگ کہہ رہو سوی سوی ٹھیک ہے اور تو پھر اس کو کیا کہ ہوئے یہ تو ٹاپ کلیر ونگ ہے جس میں راؤن بھی بلو سے اور وائل کلر سے گھوم رہے تو پھر اس نے بولا کہ اس نے پوست دیکھی تھی میں نے کہا ہاں دیکھی تھی اس نے اس کو کیا کر تھا میں نے اس نے اوشن اس پر کلیر ونگ ہے ہالانکہ اب یہ ٹرم ہمارے یہاں پہ نارمل جو بھی ریمبو کا بریڈر ہے ہمارے پاس اوشن اس پر والے کلیر ونگ ہیں جو کہ بہت ہی لیکن اس میں بیچ میں گرے شیئر آتا ہے نا کیونکہ کلیر ونگ میں بھی آب کلیر ونگ کے اندر جو پوشن سپری ڈالنا ہے وہاں تک جانے میں اس کو پتہ نہیں کتنا سال لگ سکتے دو سال بھی سکتے ایک سال بھی سکتے تو یہ فیچر ہے اب جو میں ریمبو کو کہہ رہا تھا بڑا کمپلیکس بڑھ ہے اب آپ بتاؤ اوشن سپری بھی ڈالنا چاہی رہو اس میں کلیر ونگ کی اس قولیٹی میں دبل فیکٹر وائل ایڈ بھی ڈالنا چاہ رہو یہ تو دو قولیٹی میں نے آپ کو بتا دی ٹھیک ہے تیسری قولیٹی بتا رہو یلو فیس اب ہم نے ڈسکس کر تھا یلو فیس ٹائپ من ٹو پھر گولڈن فیس جبل فیکٹر گولڈ فیس جس نے ڈیر سال میں ایک سال میں ریمبو بنایا ہے گولڈ فیس نہ ہو سکتا بلکل بنانے لئے سینے کا کلر کو ڈار کرنا اس کا ڈبل فیکٹر وائلٹ بنانا وہ امپروف کرنا ہے پھر گولڈن فیس کا فیچر امپروف کرنا ہے چلو یہ چھوٹے برڈ کی بات کر دی چودہ منٹ ہوگا پھر اس کا سائز بڑھانا ہے پھر اس کو ایکزیبیشن میں لے جانا ہے تو ورکنگ ختم نہیں ہوگی اس پوری پوڈ کاس میں جو ہم نے شیئر کی اور مجھے جو سیکھنے کو ملا وہ یہ ملا ختم نہیں ہوگی کبھی بہت سارے برڈ ایسے ہوں گے جو بھی نکلنے ہوں گے پہلی بار لیکن جو موٹیشن کا بڑی زبردست بات تھی آپ جس کو جامنے والا ریمبو تک پہنچ نہ ہو جس ہمام فیچر جو میں بتا ڈبل فیکٹر وائل ایڈ ڈبل فیکٹر کلیر ونگ پھر اس کو کنورٹ کرنا جو میں دکھا رہا تھا جو کہ جامنی کل بجری ہی نہیں کسی پاس نور مل اگر ہو کسی ایک آت وہاں تک پہنچ نے لیے تو پھر آپ کو ٹائم چاہیے اور پھر ایک جامنی یا پھر پیسہ چاہیے صحیح بات ہے تو گائیز انشاءاللہ ملتے نیکس ویڈیو میں جا دیجئے اللہ